اور جب فورٹ ویلیمز کے گورنر جنرل کو یہ پتا چلا کہ برٹیش آمی میں ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کر دی ہے تو وہ کچھ دیر کے لیے تو بیچین ہوا لیکن اس کے شاطر دماغ نے نئے منصوبے بنانے شروع کر دیئے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جھانسی اور اورچھا نرےشوں کے بیچ صدیوں سے چلی آرہی دشمنی کو اپنے ہتھ کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے آئیے مہارانی صاحبہ آئیے یہ دیکھئے ہم نے اپنی پرانی توپوں کو ایک دم دروشت کر دیا ہے اب ہم لوگ انہیں اپنے ید میں پریوک کر سکتے ہیں ہمیں اس توپ کا پریقشن کر کے دکھاؤ جو آگیا مہارانی کیا ہم ایسے توپ سے ید کریں گے ہمیں توپ چلانے کے لیے بہت اچھا توپچی چاہیے کیا پوری جھاسی میں کوئی توپچی نہیں بہارانی صاحب ایک آدمی ہے کون کاؤس خان کاؤس خان میں نے آپ کو پہلی آگا کیا تو گاؤس خان دیکھا آپ نے اورچھا کی سرد میں گولہ باری کر دی ناممکن گاؤس خان کا نشانہ کبھی نہیں چک سکتا خیر جو ہوا سو ہوا اورچھا والوں کو کچھ پتا نہیں چلے گا ہم سر کٹا سکتے ہیں لیکن یہ سر ان کے سامنے کبھی نہیں جھکائیں گے جو ان فرنگیو کے تلوے چاہتے ہیں تو ایسے سر کاٹ دیے جاتے ہیں اب تمہارا اتر کیا ہے میرا جواب ابھی بھی وہی ہے تیری یہ ہمت ہمارے سامنے ہمارے شکتروں کی پریشنسہ کرتا ہے مہارانی صاحب جہاسی کی رانی لکشمی بھائی کا سندےش لائے ہوں جہاسی کی مہارانی لکشمی بھائی آپ سے بیکٹیگت روپ سے ملنا چاہتی ہیں لکشمی بھائی ہم سے کیوں ملنا چاہتی ہیں انہوں نے یہ سندےش بھیجا سندےش جی مہارانی صاحب اپنے چیتروں کو اور نکل جا ہمارے دربار سے جلا جا یہاں سے ہر لکشمی بھائی سے کہہ دینا کہ بھائی دیت ہو کر ہم سے سمبند سدھارنے کی کوشش نہ کرے ہاں اگر ملنا چاہتی ہیں تو رڑ بھومی میں ملے ہم بہی پرتیقشا کریں گے ہم سے بہی پرتیقشا کریں گے